نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید میں سورة آل امران میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں آئیے اطلاع و سنتے ہیں قرآن مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی مصد آسمان و زمین کے برابر ہے جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے کون ہیں تقوی والے وہ جو خوشحالی اور تنقیم میں خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جانے والے ہیں لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ سبحان و تعالی محسنین سے احساب کرنے والوں سے نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بڑھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانتے ہیں وہاں بھی چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے کیے پر اسران نہیں کر دے اور وہ جانتے ہیں انہی لوگوں کی جزا ایسے ہی لوگوں کا بدلہ مخبرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور باغار جن کے دیچے لہنے بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے تم سے پہلے بہت سے قومیں گزر چکی بہت سے جماعتیں گزر چکی زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا جھتلانے والوں کا یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے منتقین کے لیے محسوس خواتین صرف اہلِ بران کی آیات ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی انجام بن جانے ہیں کیونکہ انسان کا مادہ لسیان سے ہے بھولنے والا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اولاد آدم بھی بھولتی ہم سب کو جانتے ہوئے بھول لیاتے ہیں ہم علم حاصل کرتے رکھتے ہیں تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی جب عملی میدان میں ہم کرتے ہیں تو اس وقت وہی چیز بھول جاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے تو ایسی بجالت پیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں خواہ ہم پڑ چکے ہو خواہ ہم سیکھ چکے ہو خواہ ہم جانتے ہو لیکن عمل کے لیے بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے پہلی بات اور پہلا سبق تو یہاں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ ہم سب بنادار ہیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائیں لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی فرما برداری کرنا ہوگی تو گویا آج جتنے کے احکامات ہم پڑھیں گے سنیں گے ہماری کموری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں سے بابل جانے کے بعد ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں سب سے پہلے حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو گویا غلطی کرنے کے بعد بھول چوت ہونے کے بعد گناہ کے بعد ماں کی ماننے میں دیر نہ لگاؤ غفلت نہ کرو سستی نہ کرو مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے ان بندوں کے جو اس کی طرف چل کر آتے ہیں بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف دست قدم بڑھتے ہیں تو اس لیے ساری اوہی لامنگ پر اتن میں ربکم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کر آو جیسے کہ ایک حدیث خدسی میں آتا ہے کہ اے رات کی گناہ گا تو جن کو پلٹا میں تجھو مان کر دوں گا اور اے جن کے گناہ گا تو رات کو پلٹا میں تجھو مان کر دوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے نہ نید آتی ہے نہ ہونگ آتی ہے وہ جس میں ایک لفظی کے لئے بھی وہ ہم سے راپن نہیں ہوتے جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے راپن نہیں ہے وہ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہل زیادہ خوشی ہوتی ہے یعنی ایک ہوتی ہے آم خوشی اور ایک ہوتی ہے خاص خوشی اور بے پناہ خوشی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گناہدار بن لے کے لٹنے اور پلٹنے سے بہت زیادہ بے پناہ خوش ہوتا ہے گوئے توبہ کرنے سے استقفار کرنے سے گناہوں کو چھوڑ دینے سے معافی ماتنے سے جہاں ہمیں سکون آ جاتا ہے جہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں وہ جنت ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم جنت کی طرف دوڑیں دوڑ کر آئیں سستی نہ کریں دیکھ نہ لگائیں یعنی ان تمام کاموں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہمیں رازی کر دے اور کیا ہے وہ جنت جنت عرض حس سماوات والر جس کی مصت آسمان و زمیر کے مرابر ہے دنیا میں ایک چھوٹے سے گھر کے لیے دنیا میں ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے ہمیں کیا کیا مشکلات دیکھنے پڑتی ہیں دنیا میں اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنے پڑتی ہیں کوئی ڈگری چاہیے کوئی جوب چاہیے کسی جوب میں ترقی چاہیے کارمار یا بزنس میں آگے پڑھنا چاہیے یا پھر کوئی گھر چاہیے تو اس کے لیے انسان کو کتنی مشکلات اور کتنی بھاگ دور اور کتنی فکر کرنے پڑتی ہیں دن رات کام کرنا پڑتا ہے جنت جو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے دور کرانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بھی محنت کرنے چاہیے کوشش کرنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ بھارنا چاہیے کہ جتنی ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ دنیا تو عارضی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور پھر اور وہ جنت کس کے لیے ہے عدت للمتقین متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے کون ہے وہ متقین تو یہ متقین کون ہے تقوی والے کون ہیں اب یہ اصل میں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جنت کن کے لیے ہے اور ان آیات کو سن کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں نمبر ایک اللہی نہ ینفعون فی السرائی و الدراغ کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں عام طور پر جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو اس وقت دینا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن وہ صدقہ افضل صدقہ ہے کہ جو انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کے پاس کم ہوتا ہے یا اس کی اپنی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں کیا ہم اس وقت بھی دیتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے لیے زیادہ خرچ کرنے یا اپنی ذات پر خرچ کرنے یا اپنے اولاد یا اپنی پسندیدہ جبہ پر خرچ کرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے یا اس طرف ہمارا دل زیادہ مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی ہو یا تنگی ہو اور پھر غصے کو پی جانے والے ہیں غصہ ہر انسان کو آتا ہے اکثر سنائی دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے میرے اندر یہ کمزوری بہت ہے یہ ایک عام سی بات ہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس انسان کے اندر بھی جذبات ہیں جس انسان کے اندر بھی کچھ احساسات ہیں اس انسان کا اپنے باہول سے متاثر ہونا لازم ہے یعنی ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے ہم توقعات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی سننے کو مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو ہماری توقعات کے خلاف ہوتی ہے تو جس پر ہم غضبناک ہو جاتے ہیں لیکن ایسے میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے کیا ہم غصہ نکالنے والے ہوتے ہیں یا اپنے غضب کی آگ دوسروں پر پھیلنے والے ہوتے ہیں یا پھر پی جانے والے ہوتے ہیں جو شخص اپنا غصہ پی جائے جو غصے کو کنٹرول کر لے اس کے لئے جنت کا بادہ کیا جا رہا ہے وَلْعَفِينَ عَدِمْ نَاسِ اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں افو درگزر سے کام لینے والے ہیں یعنی جن پر غصہ آیا یہ جنہوں نے غصہ جلایا جنہوں نے ناراض کیا جنہوں نے پریشان کیا ان کی اس تکلیف سے نہ صرف یہ کہ جوابی کاربائی نہیں کرتے انتقامی کاربائی نہیں کرتے بلکہ اس دکھ کو اس غم کو اس بات کو اپنے دل سے بھی نکال دیتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اور اللہ سبحانہ وتعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو غصہ کنٹرول کر جاتے ہیں جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے کیونکہ اگر کائنات کا خالق ہم سے محبت کرتا ہوگا تو ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگا دنیا میں بھی ہمیں سکون حاصل ہوگا دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے پھر یہ محسنین کون ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی بہیائی کا کام ہو جاتا ہے یعنی غصے کا اظہار کر بڑھتے ہیں اول درجہ کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو غصہ آئے اور غصے کا اظہار نہ کریں لیکن پھر ہم انسان ہیں بعض اقت ہم کنٹرول کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے کہ ہم پھٹ پڑھتے ہیں پھر ہم رگریٹ کرتے ہیں پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہیں پھر ہم شرمتہ ہوتے ہیں پھر ہم کچھ دیر کے بعد یہ الائز کر لیتے ہیں کہ غصے میں آ کر تو ہم نے دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کر دی اور اس کے ساتھ ہم نے برا سلوک بھی کر لیا اب کیا کریں اور بعض اوقات زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جن پر انتہائی شرمندگی ہوتی ہیں تو اسی کی طرح اشارہ ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بڑھتے ہیں اور بے حیائی صرف گفوش گندی حرکتیں دوسری طرح کی نہیں بلکہ زبان سے برے الفاظ نکالنا زبان سے ایسی باتیں نکالنا کہ جس میں دوسرے ہرٹ ہو جائے ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں بد لحاظی ہو جس میں حیاء نہ ہو جس میں کوئی تمیز نہ ہو جس میں مینرز نہ ہو اخلاق نہ ہو جس میں انسان خود غرض ہو جائے اور صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسے خود کیا اچھا لگتا اور کیا اچھا نہیں لگتا وہ یہ نہ دیکھے کہ دوسرے کو کونسی چیز تقلیف دیتی ہے اور کونسی چیز اس کے فائدے کی ہے لیکن انسان انسان ہے جب اس سے ایسے کوئی حرکت ہو جاتی تو اللہ کے متقیب بندے اللہ کے محسن بندے اللہ کے محبوب بندے وہ پوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی ماننے لگتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی بے حیائی کی بات ہو او ظلمو انکسہ ہو یا اپنی جانوں پر ظلم کر بڑھتے ہیں جب انسان کسی پر غصہ نکالتا ہے یہ کسی کو ہرڈ کرتا ہے یہ کسی کو تقلیف دیتا ہے تو بظاہر اس وقت یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کامیاب ہے اور دوسرا شخص جو سفر کر رہا ہے یا جو اس کی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے اس کو تقلیف دے کر انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا یا بدلہ لینے پر بھی بعض وقت راضی نہیں ہوتا میں نے دوسرے کے ساتھ وہ کر لی ہے جو مجھے کرنا چاہیئے تھا اب میں نے اس کو مزہ چکا دیا عامزبوں لوگ کہتے ہیں کہ مزہ چکا دیا یعنی وہ اس وقت شیطان انسان تو خود بھی مزہ دے رہا ہوتا ہے دوسرے کو مزہ کیا چکا رہا تھا خود مزہ اٹھا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل یا اپنے نفس یا اپنی کوئی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے خواہ وہ بد کلامی اور بد زبانی کی خواہش ہو کہ کچھ لوگوں کو جب تک وہ کچھ دوسروں کو سطح نہ لے برے الفاظ نہ نکال لے ان کو چین نہیں آتا جب وہ بری بری باتیں وہ اس سے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تھنڈے ہوتے ہیں اب وہ تھنڈے ہو گئے لیکن اس کے نتیجہ کیا ہوا انہوں نے دوسروں پر بظاہر ظلم کیا لیکن حقیقت میں اپنے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمارے کہ انہوں نے دوسروں پر ظلم کیا فرمایا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا لیکن پھر اللہ ہے نا اپنے سارے بندوں سے بیار کرتا ہے گناہ داروں سے بھی محبت رکھتا ہے اس لیے ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اب بھی پلند آئے اور کچھ لمحوں تک تو گناہ لکھا بھی نہیں جاتا روک لیا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ ابھی پلند جائے کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہی احساس ہوتا ہے ان کے اندر ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ اسی وقت اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑی دیکھ جیسے آپ تیز چلا رہے ہوں گاڑی تو بعض لوگ بہایا جھٹکا لگایا بہت اپنے طریقے سے گاڑی کی بریک لگا لیتے ہیں اور بعض لوگ نہیں لگا پاتے وہ جا کے گاڑی کی ٹکر ماری دیتے جب آپ کسی کو ٹکر مارتے ہیں تو بظاہر تو کسی کی کار کو نقصان پہنچتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کیا آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں آتا سوچئے کہ جب آپ دوسرے کو نقصان دیتے تو حقیقت میں خود بھی نقصان اٹھاتے لیکن جب اس سے کہ ہمارے انسان پاگل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بات یاد ہی رہتی کہ کسی کو دکھ دینا دراصل خود کو دینا کسی کو برا بھلا کہنا دراصل خود کو کہنا کیونکہ جب انسان کسی کو کہہ رہا ہوتا اور وہ اس کے قابل نہیں ہوتا اس کو نہیں لگتا مثلا اگر کوئی کسی پر لانتان کر رہا ہے یا کسی کو کوئی بدعا دے رہا ہے یہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ اگر اس پر فٹ نہیں بیٹھتی تو پلٹ کر اسی کے اوپر آ جاتی ہے جس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو بہرحال اب ایسے لوگ جن کے اندر دھر ہوتا ہے اللہ کا تقوی ہوتا ہے ان کا ترجہ عمل کیا ہوتا ہے فستق فرولی دنوبے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانتے رہتے ہیں یا اللہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے وَمَنْ يَخْبِرُ بُنُوبَ إِلَّ اللَّهِ اور اللہ کے سوا گناہ مانکون کر سکتا ہے وَلَمْ يُصِذُّوا عَلَى مَا فَعَلُو اور وہ اپنے کیے پر اسرار بھی نہیں کرتے کچھ لوگ تو غلط کام کر کے پھر ڈھیل بھی بن جاتے ہیں اور وہ اپنی غلطی مانتے بھی نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتے ہیں لیکن کیا کوئی شخص جب اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتا ہے تو اس سے وہ جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کیا اپنے آپ کو خود یہ کہنا کہ میں حق پر ہوں میں ہی ٹھیک ہوں اور میں کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرنا اور جو میں کرنا ہوں وہ بالکل صحیح ہے تو یہ چیز ضروری نہیں کہ انسان جو اپنے بارے میں سمجھتا ہے یا اس کا خیال ہے وہی درست ہو ہاں جو حساس انسان ہوتا ہے جو دردمندی لگتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ اپنی غلطی کو دیکھتا ہے اور جو ہی اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے اس غلطی کو دباتا نہیں اور اس پر اسرار نہیں کرتا ریپیٹیڈلی وہ غلطی نہیں دوراتا وَهُمْ يَعْلَوُمْ اور وہ جانتے ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں اُلَائِكَ جَزَاؤُمْ مَغْفِرَتُنْ ایسے بندوں کو بخشش مل جاتی ان کے لئے معافی کا پروانہ آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے ان کے غلطی کو مٹا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کو معاف کر دیا انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی انہوں نے اپنا حساب دنیا میں ہی صاف کر لیا ایسے لوگوں کے لئے مغفرت بھی ہے وَجَنَّاتٌ اور باغات ہیں تجریم تحت الانہار جن کے نیچے نہر بہ رہی ہیں وہ لوگ جو جنت جاتے ہیں ایسے اخلاق والوں کے جنت ملا کرتی ہیں خالدین افیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور عمل کرنے والوں کا عجر کتنا اچھا ہے کتنا بہترین ہے کتنا امدہ ہے یہ ہے عمل یہ ہے کرنے کا کام پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے قومی گزر چکی ہیں دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی طالبات کو نہیں مانا پھر ان کے ساتھ دنیا میں بھی کیا ہوا ان کا انجام کیسا ہوا دنیا میں ان کے تکبر اور غرور کی سزا آپ کو مل کر رہی فرمایا هاوہ بیان للناس یہ لوگوں کے لئے ایک بیان ہے وہ حدن اور ہدایت ہے گائیڈنس ہے رہنوائی ہے وَمَعِزَتٌ اور ایک نصیحت ہے لِلْمُتَقِين تقویٰ والوں کے لئے تو گویا اللہ سے درنے والے اللہ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر پگل جاتے ہیں اللہ کی باپ کے آگے جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بندار بندے بند جاتے ہیں تو یہ خلاصہ ہے ان آیات کا لیکن ان آیات میں سے جس ٹاپک کو خاصتار پر بنی جنا ہے وہ افو درگزر کا ہے آپ کو یہ کتاب جس میں اخلاق ملی ہوں گی اگر آپ کی گھر میں یہ کتاب ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ اس کتاب کو ریپیٹیڈلی پڑھنا اور ان حادیث کا مطالعہ کرتے رہنا آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں تو اپنی حیبٹ بنا لیجئے کہ جیسے آپ صبح وقت قرآن و جید کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر مسلمان بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلام بڑھیں تو اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ ہر روز ایک چپٹر یا کم از کم دو پیجز ان احادیث کا ترجمہ آپ ضرور دہرالیں تاکہ یہاں دہانی ہو جائے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کیلئی بھیجا گیا اور سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت ملے جانے والی ہیں ایک تقوی اور دوسرے اچھا اخلاق تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ دنیا میں بھی ہر طرح کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازم ہوں گی لیکن اس کے برقس جو منافق ہوتا ہے اس کو نہ دین کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس لیے یہ کتاب جس میں بہت سے علمانات ہیں مثلا نرمی ظلم سبق شکر پھر جھگڑے کے بارے میں کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے شرم و حیاء گفتگو پھر مجالس کیسے ہونی چاہیے یہ سوشلائزن کیسی ہو امانت ذمہ داری جھوٹ مزاہ مسکراہت بصہ رحم ابو ترگزر خیرخواہی سلام کی فضیلت محبت توفوں کا لیندے تکبب حسد بخل حرص بینیازی عدف باہمی تعلقات والدین سے حسنے سلوک بچوں کے ساتھ شکت عورتوں کے ساتھ حسنے سلوک خوشگوان اززواجی تعلقات صلح رحمی یعنی رشتداروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہمسائے کے حکوم یتیم کے ساتھ حسنے سلوک اور دل کو نرم کرنے والی چیز تو یہ ایک بہترین توفہ ہے کہ جن چپٹرز کو آپ یہ جن انوانات کو آپ روزانہ پڑھتے رہے گے تو باہر باہر کے ریمائنر سے انشاءاللہ آپ کے اندر یہ تمام چیزیں آتی رہے گی تو اس کتاب کا پیج نمبر فورٹی سکس آپ کو لیے تو اس میں الاف کا چپٹر ہے یہ جو نئی کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے الاف تو اس میں شروع میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں سے کچھ آیات ہیں اور اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جن کی میں مختصر وضاحت اس وقت آپ کے سامنے کروں گی تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمت سے ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحی ہے اور توفیق عطا فرما دے سب سے پہلے تو الاف کا لفظی معنی آتا ہے کہ اف وہ دربزر ہوتا کیا ہے اف کا لفظ جو ہے اس کے دو بنیادی معنی ہیں نمبر ایک کسی چیز کو چھوڑ دینا اور نمبر دو تو کسی چیز کو حاصل کرنا تو آپ دیکھئے کہ جب آپ غصہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ نفرت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ انتقامی کاروائییں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم بری حیبٹس کو چھوڑ دیتے ہیں غلط کام چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے جو چاہتا ہے کہ وہ جنن کا وارث ہو جائے اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے لیکن یہاں اپنوں کا معنی بندوں کے ساتھ مہربانی کرنا اور مہربانی کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان کو سلانہ دینا آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر لمحہ ہمیں معاف کرتا رہے ورنہ اگر ہمیں پکڑنے پر آ جائے تو زمین میں ایک جاندار بھی زندہ نہ رہے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا فاراں ہی پکڑ ہو جائے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے سے محبت رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں ہر لمحہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم پر بھی کیا لازم ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرتے رہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے درگزر فرماتے ہیں اسی طرح مخلوق کے لیے بھی لازم ہے بندوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ دن میں کئی بار ایک دوسرے کو معاف کرتے رہے خواہ کوئی ہمیں جانگوش کر تکلیف دے رہا ہو یا پھر انجانے میں دے رہا ہو مسئلہ آپ دیکھئے کہ کئی دفعہ کوئی شخص ہمیں جان کے چھیڑ رہا ہوتا ہے ٹیز کر رہا ہوتا ہے یا ایکٹیبلی کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی کوئی بدزوانی کرنا، بداخلاکی کرنا لیکن بعض لوگ انجانے میں کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی مثلاً آپ بچوں کو ہی دیکھئے آپ ان سے کہتے ہیں کہ کپڑے چینٹ کر لو اپنے دام درش کر لو کنگی کر لو خانہ کھا لو پھر وہ کیا کرتے ہیں کیا سب باتیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں آپ انہیں ایک بار نہیں دو بار تین بار کئی کے بار یاد کراتے ہیں کیا یہ ہر روز کا قصہ نہیں جب وہ نہیں مانتے پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے اس وقت ہماری گفتگو کرنے کا والیم کیا ہوتا ہے اس وقت گھر کا منظر کیا ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات صرف اتنا نہیں کہ ہم اس وقت چیخ چلا رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک ناربل سی بات ہے ان آوازوں کو تو نہ ہم خود سنتے ہیں نہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے اتنے یوسٹو ہوگئے دیکھئے بہت دفعہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں بزرگ ہوں جن کے عادی اقل مالی جاتی ہے بعض اوقات ان کی باتوں کو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ وہ میری بات نہیں سنتے اور پھر سارا دن ان باتوں کو سوچ سوچ پر اڑتے رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں ہرڈ ہوتے رہتے ہیں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور دوسرے کو پریشان کرتے ہیں ہماری ساری خوشی چلی جاتی ہے ہماری اترہ سے لائف چلی جاتی ہے ہماری لائف میں سے وہ جو سپارک ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں آنکھیں بے رونک ہو جاتی ہیں کبھی مسکرانوں بھول جاتے ہیں کیوں؟ جس شخص کے دل کے اندر ایک خوشی ہو اتمنان ہو سکیرت ہو وہ تو ایسا نہیں کر سکتا ایسا طرز عمل کس کا ہوتا ہے صرف اسی شخص کا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتا وہ شخص کبھی ٹینشن میں ہو ہی نہیں سکتا پریشان رہ ہی نہیں سکتا جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے عام طور پر جن سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں ان کی باتیں زیادہ ہرڈ کرتی ہیں تو اس لئے اگر ہم انسانوں سے اپنی توقعات کم کر دیں یہ سوچ کر کہ یہ انسان ہے یہ انسان ہے ان سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم سے بھی غلطی ہوتی جو کچھ دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایک بات پر سوچا کریں کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جو میں نہیں کرتی یا میں نے کبھی نہیں کی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں تو جو چیز ہم کرتے ہیں وہ پھر ہمیں دوسروں کو کرنے کی بھی اجازت دے دینی چاہیے اجازت کا معنی ہے کہ ان کے بھی برگاش کر لینی چاہیے جس چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے وہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرے کبھی بھی ہم سے نہ کریں اور اگر انسان ہونے کے ناتے وہ کر چکے ہیں تو ہم اس کو غل نہیں پاکے یا بھولنا نہیں چاہتے یا چھوڑتے نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے کہ جو ہمیں ہرٹ کر رہی ہیں ہمارے دل پر ایک بوجھ ہے جب آپ اداس ہو جب غمگین ہو اپنے آپ سے پوچھے کیا چیز آپ کو دکھ دے رہی ہے کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے کیا چیز آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے اس چیز کو پھر دل سے نکال دیں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اب کیسے نکالیں اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان ہے جو کچھ مجھے کہہ دیا میں ساری زندگی اس کو نہیں بھول سکتی میں اس کو کبھی نہیں بھولا سکتی پھر کیا خوبصورت بات ہے جو آپ نے اپنے سیدھے میں سجا کے رکھی ہوئی ہے کیا آپ کو دل اتنی بیکار چکا کیا اس میں کوئی اچھی چیز رکھنے کی نہیں کہ ان چیزوں کو آپ نہ نکالیں آپ بغیرہ اپنے دل کو امیجن کر کے اس میں چوبے وہ تیروں کو ایک ایک کر کے نکالا شروع کیا کریں یہ بھی نکال دیں یہ بھی یہ سب شیطانی تیر ہیں اس کو بھی نکال دیا اور کس لیے تاکہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں ان تمام باتوں پر جو میں لوگوں کو کہہ چکی ہوں وہ تمام چیزیں جو میں نے دوسروں کو سنائی ہے یہ دوسروں کو تکلیم دیں اگر ہم لوگوں سے کبھی پوچھیں نا کہ آپ ہمیں ذرا ساف سا بتائیں کہ ہم سے آپ کو کیا کا تکلیم پہنٹی ہر ایک کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوگی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہیں نہیں نہیں آپ سے تو ہمیں کبھی کوئی دکھ ملائی نہیں صرف خوشیائیں ملتی ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں جو بھی جاتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو شیطان ساتھ ہے ہر وقت بدگمانیاں ڈالتا ہے دل میں اور حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْفِ کہ ظن گمان دوسرے کے بارے میں سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اَكْذَبُ الْحَدِيْفِ جھوٹ صرف بات کا ہی نہیں ہوتا جھوٹ صرف ترض عمل میں نہیں ہوتا جھوٹ سوچ کا بھی ہوتا ہے بدگمانی جھوٹی بات ہے اور سب سے زیادہ جھوٹی بات تو کرنے کا کام کیا ہے العافو مٹا دینا بھلا دینا درگزر کر دینا کسی سے بدلہ نہ لینا انتقامی کاروائی نہ کرنا دوسرے کا جرم ماف کر دینا ایک آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کا کس حد تک جرم ماف کریں یعنی اپنی مید یا اپنے سرمنٹ کو دن میں کتنی بار ماف کریں جب وہ غلط کام کریں آپ خاموش رہے اس نے پھر وہی بات دہرائی آپ پھر خاموش رہے جب تیسری بار اس نے یہ بات کہی تو فرمایا ہر روز ستر یعنی سیونٹی ٹائمز اپنے غلام کو ماف کرو سیونٹی ٹائمز کیونکہ جو آپ کی خدمت کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہی تو سب سے زیادہ غلطیاں کریں گے اب ہزمنٹ بھی صبح کام پہ چلے گئے بچے سکول چلے گئے آپ کے ساتھ کون ہے آپ کی میٹ ہے اب آپ اس کو ایک کام کے لیے بلاتے ہیں وہ ڈھنکہ نہیں ہوتا دوسرے کے لیے بلاتے ہیں دوسرے کے لیے کہتے ہیں کام نہیں صحیح ہونا اب آپ ایک بات پہ غصہ کر رہے ہیں دوسرے پہ کر رہے ہیں دوسرے پہ کر رہے ہیں غصہ کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے ہی ہوں گے اپنی جان پر ظلم کریں گے تو پھر جب اپنی جان پر ظلم کریں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ انسان ساتھ کے ساتھ اپنے دل سے نکالتا چلا جائے ساتھ کے ساتھ معاف کرتا چلا جائے بلکل ایسے ہی جیسے ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے اور آ کر آپ کے گھر میں وہ پرنیچر پر پلور پر گر جاتی کہ آپ کیا کرتے ہیں ہر روز غصہ کرتے ہیں ہوا کیوں چلی مٹی کیوں آئی لور کیوں گندہ ہو گیا نہیں کیا کرتے ہیں سپل فارمولا دسٹنگ تو جیسے باہر کی دسٹنگ کرتے ہیں ایسی اپنی میں دسٹنگ کر لیا گئے بس یہی سوچا کریں یہ جتنی بھی لوگوں کی باتوں اور تکلیف دینے والی حرکتوں کا غبار میرے دل پر آیا ہے میں سب کی دسٹنگ کرتی ہوں بات ختم کرتی ہوں اور اگلے دن نیا دن شروع کیا کریں پھر نیا دن آئے گا تو نئے دن میں پھر ہوا چلے گی پھر ایسا ہی ہوگا پھر کرنا پڑے گا اور ساری زندگی یہی کرتے کرتے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور حاضر ہوگے تو اللہ تعالی سے امید رکھتے ہوگے کہ یارم جیسے میں دوسروں کو معاف کرتا رہا آج تُو مجھے معاف کرتے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کر دے تو اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لئے بھی یہی چاہنا چاہیے کہ ہر غلط کرنے والے سے ہر گناہگار سے اس کی غلطی کو معاف کر دیں آپ دیکھئے کہ اسلام میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن پر حدود جاری ہوتی جن سے زنا ہے اس پہ حد جاری ہوتی شراب پینے والے پہ حد جاری ہوتی چور پہ حد جاری ہوتی قتل کرنے والے پہ حد جاری ہوتی لیکن آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ایسے تمام لوگوں سے کیا سلوگ ہوتا ہے اس کی جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی کہ جب کسی پہ حد جاری ہو جاتی تو اس کے بعد اس کے ساتھ بالکل ایسے معاملہ کیا جاتا ہے جیسے اس نے کو غلطی کی ہی نہ اس کو تانی نہیں دی جاتا ہے تو اس کے غلطیوں کا تو ہمیں اگرچہ کسی کو کسی غلط چیز پر کوئی سزا بھی دینی پڑے بچے کو ڈسپلم کرنے کے لیے بعضوں کا سزا بھی دینی پڑے گی لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ اس بچے کی طرف سے آپ نا امید ہو جائیں مایوس ہو جائیں اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں یا اس کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دیں یا اس کی ہداعت اور اصلاح کے لیے کوشش نہ کریں وہ ساتھ ساتھ جانی رہے گا لیکن منفی بہلو کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفت العفوم ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوفًا غَفُورًا اَرْحَيَا اللَّهُ سبحانو تعالیٰ بے حد وعف کرنے والا نہائیت بخشش فرمانے والا سورة الحج میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُور بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوفًا قَدِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی وہ سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے تو اصل معافی تو اسی کی ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے جو سزا دے سکتا ہو جو بیچارہ مجبور ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ تو پہلے ہی مجبوراً معاف کیے ہوئے لیکن جب آپ دوسرے سے بدلہ لے سکیں دوسرے کو مدد چکھا سکیں اس وقت معاف کر دیں تو یہ ہے اصل معاف فرمانہ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور آپ کی بھی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وَيَعْفُواً كَثِيرًا کہ ہمارا رسول تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے یعنی آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے ان کی قوم والوں نے اتنا مارا کہ لہو لہا کر دیا وہ اپنے موسکون صاف کرتے تھے اور ہوں دعا کرتے جاتے تھے پرمردگار میری قوم والوں کو بخشتے وہ نادان ہے یعنی یہ انبیاء کی صفت رہی ہے کہ لوگوں نے حق بات کہنے پر سچ بات بولنے پر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے پر پیغمبروں کو مارا ہے پیغمبروں کے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو ماف کر دیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب واقعات جانتے ہیں کہ تائف والوں نے آپ کو کتنے پتھر مارے تھے کہ آپ کو لہو لہان کر دیا تھا اور لہو سے آپ کے پاؤں میں جوتیں جم گئے تھے اور آپ دکھی ہو گئے تھے اور جب جبریل نے اگر عرض کیا کہ اگر آپ چاہے تو میں دو پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر آپ کو بدلہ لے سکتا ہوں ان سے لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا آپ نے ان کو ماف کر دیا آج جب ہم دین کا کوئی کام کرنے کے لئے نکلتے ہیں کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور کوئی جوابا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا ہماری بات نہیں سنتا یا ہمارے ساتھ ذاتی کرتا ہے یا ہم پر کوئی الزام لگا دیتا ہے یا ہمیں کوئی تکلیم دینے والی بات کرتا ہے تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں تھا تو پھر دیت تو انہی لوگوں کے ہاتھوں پہلتا ہے کہ جو ہر دم دوسروں کو ماف کر کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بندوں سے محبت کرتا ہے پھر کرے جو زندگی میں بھی ماف کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدولکم فاحذروہم و انتعفو وتصفحو وتغفرو فان اللہ غفور الرحیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں یعنی بیوی بچے در تمہارے خلاف محاضر آئے بھی کر لے دشمنی اختیار کر لے ایک اپوزٹ آرمی کی صورت اختیار کر لے ایک اپوزٹ بروپ بنا لے پھر بھی تم ان کو ماف کر دو بڑی سے بڑی غلطی ہو جاں پھر بھی ماف کر دو یعنی ان کی طرف سے اگر تمہیں محبت نہیں ملتی کیر نہیں ملتی بلکہ محاضر آئی ملتی ہے کنفرنٹیشن کا شکار ہوتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی کیا کرو معاف کر دو درگزر کرو بخش دو تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی وسیعت کی ہے حضرت علی سے مرمی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں ہی لکھا ہوا پائے دستہ ہوتا ہے نا ہینڈل جو ہوتا ہے جہاں سے تلوار پکنی جاتی اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا جو تم سے ظلم کرے جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑ لو جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو اگر چپنے خلاف کیوں نہ جاتی اور یہ کم جاتی جب انسان اپنے غلطی کو مانتا ہے I was wrong میری غلطی تھی اور یہ یاد رکھئے کہ جو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسہ رمیمبر یہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا تم معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں یعنی باتوں سے دوسروں کو کچھوں کے لگائے رکھتے ہیں اور ان کو باتوں کے تیر مارتے رہتے ہیں اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اسرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں یعنی اپنی غلطیوں کو چھوڑتے نہیں اس کے برقس جو دوسروں کے نہ صرف قصور بلکہ ان کی باقی چیزوں کو بھی معاف کر دیتا ہے مثلا کسی نے قرض لیا اور وہ اس کو واپس لینا ہے لیکن واپس لینے کی بجائے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے جس کو قرض دیا ہوئے مقروض کو معاف کر دیتا ہے ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا اس کو چھوڑ دو اس کو جانے دو اس کو معاف کر دو اس سے مت لو یہ نہیں دے سکتا اس کو چھوڑ دو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا کیونکہ وہ دوسروں کو معاف کرتا تھا آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارے ساتھ میں کئی لوگوں نے ایسا کیا ہوگا کہ ہم سے قرض لیا اور آج تک واپس نہیں کیا بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو ہمیں ایسے لوگوں کو خاص طور پر اگر وہ فوت ہو چکے تو معاف کر دینا چاہیے اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف کیا ہمیں نہیں جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهِ وَمَن لَا يَعْفِرْ لَا يُخْفَرُ لَهِ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا نہیں کیا جاتا بعض وقت کوئی ہم سے معافی مانگتا کہ پلیز معاف کر دیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تو ہم اگر معاف نہیں کرتے تو یاد رکھئے کہ ہم سے بھی بہت غلطیاں ہو چکی ہیں رہی دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں چلو ایک دوسرے سے صلح کر لو معافی مانگ لو جگڑا جانے دو ہم تو معافی مانگتے دوسرا معافی نہیں کرتا اب ہم کیا کریں ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ وہ معافی مانگ رہا ہے اور جو معاف نہیں کر رہا اس کی پکڑ ہو جائے گی پھر آپ دیکھئے خاص طور پر اگر ہمارے ساتھ کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو ذات کے لئے انتقام نہیں لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا تھا کبھی یعنی ذاتی طور پر کوئی آپ کو نقصان دے جاتا تکلیف دے جاتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے اگر آپ کو بھی بدلہ لیتے تو صرف اللہ کی خاطر جیسے میدان جنگ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر موجود تھے تو ایک شخص کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے آپ نے اس کو کچھوکا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے مجھے عذیت دی وہ شخص بہت پریشان ہوا گھر گیا ساری رات اس کو نیت نہ آئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی تکلیم دی اور اب پتری میرے ست کیا ہوتا ہے اگلے دن ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ فلان شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے تو وہ شخص در گیا کہ اب میری شامت پتری میرے ست کیا ہوگا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا تم وہی شخص ہو کہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا تھا جس پر بارے کچھوکت لگایا تھا اس نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہین تو آپ نے فرمایا چونکہ میرے ہاتھ سے تمہیں کچھوکت لگ گیا تھا تو یہ تمہارے لئے اسی گائے ہیں اس کے بدلے میں اسی گائے ہیں اور وہ شخص در رہا تھا کہ قصور تو میرا تھا پہل تو مجھ سے ہوئی تھی زیادتی تو میری تھی کیونکہ اس کا جوتہ بھاری تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیم دے گیا لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض وقت ایک instant reaction ہوتا ہے ہمارے ساتھ بسے کسی کی کونی لگ گئی تو ہم انجانے میں بعض وقت اپنی کونی سے پیچھے درکہ دے دیں گے کہ کیا کر رہے ہو اور ہم پھر بولتے بھی جائیں گرمبل کریں گے اور برا بلا کہتے جائیں حالانکہ کیا ہے کہ وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم یاد رکھیں اس نے مجھے کونی ماری تھی اپنی بھول گاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیا ہے کہ اگر ہم سے لگ گیا ہے تو ہم اپنی فکر کریں اس سے جو ہو گیا ہو گیا لیکن اگر ہم انجانے میں یا جان بوجھ کے کسی کو کوئی تقلیم دے گئے تو اس کے کفاری کی فکر کریں پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کرس کا تقاضہ کرنے آئے اور سخت گرتگو کرنے لگا صحابہ کرام غصے سے اس کی طرف بڑھے لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو صحابہ نرز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عمر کا جانور موجود ہے آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق اچھی طرح واپس کر دے یعنی زیادہ واپس کر دو حالانکہ اس شخص نے تکلیف دی تھی اس شخص نے سخت گفتگو کی تھی تو آپ نے اس کی گفتگو کو مائن نہیں کیا صحابہ کو غصہ آ گیا لیکن آپ نے فرمایا اسے کرنے دو کیونکہ اس کا حق ہے اس سے قرض لیا گیا اس کا قرض واپس کر دینا چاہیے اور جب واپس کرنے کے باری آئی تو صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ واپس کیا گیا آج ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے ایسا کیوں ہے کہ آج ہمارے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اجتماعی طور پر اس صفت سے خالی ہو چکے ہیں معاف کرنا بھول چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے اہل کتاب سے درگزر کیا ان کی عذیتوں پر صبر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساتھ بتا دیا کہ تم اہل کتاب سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور مشرقین سے بہت عذیت دینے والی باتیں سنو گے تو تم کیا کرنا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے ازمر حوصلے کی بات ہے تو خواہ اپنے ہو اور خواہ غیر ہو جو بھی آپ کو پریشان کرنے والی باتیں کرے نمبر ایک حوصلے سے سن لینی چاہیے اور نمبر دو ان کو جھاڑ دینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے خاص طور پر اگر سامنے والا شخص اس کا دماغی توازم کچھ بگڑا ہوا ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے کچھ لوگ پریشانیوں کی وجہ سے کچھ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ تو ساری زندگی بد اخلاقی کے عادت ہوتی ہیں تو بڑھاپے میں ان کے بد اخلاقی اور اروج میں مہن جاتی ہیں وہ بوڑے ہو کر بھی گاری گلوچ کرتے رہتے ہیں بد اخلاقی کرتے رہتے ہیں اب ان کو جتنا بھی سمجھائیں وہ سمجھتے نہیں بعض اوقات اپنی بچوں کو بددعائیں دے رہے ہوتے تو ایسے بھی کیا کیا جا سکتے ہیں کہ کیا ان نہ سمجھ لوگوں کو جو بچہ بن چکے ہیں ان کو جواب میں وہی باتیں سنائی جائیں نہیں ایکسیپٹ کر لیا جائیں یہ ایسا ہی کرتے ہیں لوگوں کو ایس ایس ایکسیپٹ کر لیں یہ تو ان کے اندر ہے ہی مجھے تو گزارہ کرنا مجھے تو ساتھ چلنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اپنی عذیت کم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جس نے آپ کو زہریلی بگری کھلائی تھی زہر دیا تھا آپ نے اس کو کس طرح معاف کیا تھا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس یہودی عورت نے آپ کو زہریلی بگری کھلائی ہے تو آپ نے اس بارے میں سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو کہنے لگے میں چاہتی تھی کہ آپ کو قتل کر دو سوچ یہ آپ کسی کی گھر میں جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی ایسی چیز کھلا دیتا ہے کہ آپ کی جان کو لالے پڑ جاتے اور وہ اقرار بھی کر لے کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو کیا طرز عمل ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اس پر طاقت دینے والا نہیں تمہارے چانے سے میں قتل نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مجھ پر زور نہیں رکھے گا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس عورت کو قتل کر دے جس نے آپ کو قتل کرنا چاہتا وہ اقرار بھی کر رہی ہے آپ نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو انس کہتے ہیں میں ہمیشہ اس زہر کا اثر آپ کے اندر دیکھتا تھا یعنی اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی یعنی یہ غزوہ خیبر کی بات ہے اس کے بعد جب تک آپ زندہ رہے تین چار سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی تکلیف محسوس کرتے رہے اس کا درب محسوس کرتے رہے لیکن اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کبھی شکوہ شکایت کی وہ بلا کم بخت عورت نے جو کچھ کیا تھا میرے ساتھ آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ایسا ہو رہا میں سے نہیں ایسے لفظ تو کبھی آپ کی زبان سے نکلے نہیں تھے جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں اور اپنے عام گفتگو میں استعمال کر جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے کہ جو ہم سے ذاتی کر جائے اس کو معاف کر دیں جو رشتے کارٹنے پر تل گئے آگے بڑھ گئے ان سے رشتے جوڑ لیں جو برا کریں جب موقع آئے جب انہیں ضرورت ہو آگے بڑھ کر احسان کر دیں اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دیں اللہ ان کو ہدایت دیں پھر اسی طرح حضرت عاشق سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا صاحب حیثیت لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو مگر یہ کہ وہ حدود ہو بھی معاف کرنے کی تلقین کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف علیکم کہا حضرت عاشق نے سن لیا اور سمجھ گئی انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے جواباً کچھ سخت الفاظ کرنے لگی تو آپ نے فرمایا احشہ رکو تم نے دیکھا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا پھر فرمایا نرمی جس چیز میں شامل ہوتی وہ اس کو خوبصورت بنا دی آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو اپنے آپ کو بیوٹی فائن کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں اس کے لیے قیمتی کپڑے خریدے جاتے ہیں بہت مہنگے میک اپ کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے لیکن اصل خوبصورتی کپڑے اور میک اپ سے نہیں آتی اصل خوبصورتی اندر سے نکلتی اور وہ ہے کہ آپ کا دل خوبصورت ہو جب آپ کا دل نورانی ہوگا جب آپ کا دل خوبصورت ہوگا تو آپ کی گفتگو بھی ویسی ہوگا آپ کا رویہ اور معاملہ بھی اچھا ہوگا اور آپ کے چہرے سے بھی اس کے اثرات ٹپ گئی اس لیے جب انسان کے اندر نرمی آتی ہے تو وہ خوبصورت بن جاتا ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بننے کا نسخہ بتا دیا کہ سختی جس چیز میں ہوگی وہ اس کو بدنواہ بنا دی اور نرمی جس چیز میں ہوگی وہ اس کو خوبصورت بنا دی حضرت انس کہتے ہیں میں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران اگر مجھے آپ نے کسی چیز کا حکم دیا اور میں نے لیٹ کر دیا یہ کام کیا ہی نہیں تو آپ نے مجھے کمی ملامت نہیں کی تھی غصہ نہیں کیا تھا اور اگر گھر والوں میں سے کوئی ملامت کرنے لگتا تو آپ میری طرف داری کرتے اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو اگر تقدیر میں یہ کام ہوتا تو ضرور ہو جاتا اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا یہ بھول گیا ہے اس سے کتا ہی ہو گئی اس کو چھوڑ دو پھر اسی طرح صحابہ کرام جو تھے ان کی زندگی میں بے پناہ افو درگزر کی صلاحیت اور ان کے اندر خوبیاں پائی جاتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی کس طرح حضرت عائشہ پر الزام لگائے گیا اور حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے کہ جب آپ نے وظیفہ بند کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اہلِ فضل معاف کر دیں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کیا جائے تو حضرت ابو وقر نے کہا بھلا یا ربنا کیوں نہیں آیا ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور کس طرح ہم خوبصورتی سے معاف کیا کہ اس شخص کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا کہ جس نے آپ کی لخت جگر پر الزام تراشی کی تھی اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام اہلِ مدینہ مسلمان سب سخت بچائنی میں مبتلا رہے تھے پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود نے چور کو معاف کر لیا اور اس کے لئے وخشش کی دعا کی یعنی آپ دیکھئے کہ ہمارے اگر کسی کی چوری ہو جائے ایک طرح میں نے دیکھا کہ کسی کی چوری ہو گی اور وہ چور کو اتنی بددعائیں دے رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تھی کسی خاص شخص کو ذہن میں رکھ کے بددعائیں دے رہی ہیں اور وہ چور نہ ہوا تو بددعائیں دینے والے پہ سب کچھ لوٹ آئے گی اور اگر وہ انانیمس چور کو بددعائیں دے رہی ہیں تو بھی وہ جو چوری کی وجہ سے نقصان ہو اور اس کا جو عجر ملنے والا تھا وہ بھی گیا لیکن صحابہ کرام کی اخلاق کو دیکھئے عبداللہ بن مسعود کہ کچھ درہم چوری ہو گئے تھے تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کو ایسا اور ایسا کر دے تو انہوں نے فرمائی اللہ اگر ان دربوں کے چورانے پر اسے مجبوری نے عمادہ کیا نہیں اگر چور کو کوئی سخت مجبوری تھی اس وجہ سے اس نے چوری کی تو اس پیسے میں جو وہ لے گئے اس میں برکت ڈال دے ورنہ تو چوری کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی نا تو آپ دیکھئے کہ ابن مسعود کے اندر جو تڑب تھی جو اخلاق تھا جو محبت تھی انسانوں کے لیے کہ اللہ اگر اس نے کسی مجبوری اور پریشانی میں چوری کر لی تو جو وہ لے گئے اس میں برکت ڈال دے اور اگر اس کو چوری پر گناہ کی دلیری نے آپ آدھا کیا کہ اس کو پروائی میں کی گناہ ہے تو یا اللہ یہ اس کا آخری گناہ ہو اس کے بعد وہ چوری نہ کرے کبھی ایسے خوبصورت دعا کبھی کسی نے شاید اپنے بچوں کے لیے بھی نہ کی ہو جتنی وہ ایک اس چور کے لیے کر رہے ہیں جو ان کا مال چورا کے لے گیا اس کو کہتے ہیں افو درگزر اور ایسے ہی لوگ پھر جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے اس کے لیے بہتری دعائیں بھی ہیں اللہم انی اسألوک العافیت پی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت پی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمر روعاتی اللہم احفظنی من بینی یدی و من خلپی و ایمینی و انشوالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغطال من تحتی ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شاہ اور صبح کو یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے ہر روز یہ آفیت اور عفو کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے اور ہمیں آفیت میں رکھ تو اس لیے ہم سب کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بدل دیں اور ہمیں واقعی عفو درگزر عطا کر دیں اس میں خاص طور پر یہ حدیث مجھے بہت زیادہ ترچ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعیرات کو کھلتے ہیں پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے اس کے لیے جو اپنے بھائی سکینہ رکھتا یعنی دل میں کچھ رکھا وہ اس نے پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں ان کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ راضی ہو جائیں ان کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں سوچئے یہ جنت کے دروازے اس شخص کے لیے نہیں کھلتے جب تک اس کا دل سامنے ہم سب دوسروں کو مان کرنے والے بلی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مان کر دے اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا اختتاب کرتی ہوں یہ جو احادیث اس میں موجود ہیں یہ میں نے ایک دو ہفتے پہلے ان سب کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے الہدابی کے ڈاٹ کام پر لیکچر موجود ہوگا تو میں آپ سب سے ترخواست کرنی کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کر کتاب آگے رکھ کر اس ساری کتاب کے لیسنز کو اچھی طرح سن لیجئے کیونکہ جب انسان سنتا بھی ہے اور سامنے دیکھتا بھی ہے اور قلم سے لکھتا بھی ہے تو وہ علم بختہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احادیث کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے ان لیکچرز کے لنکس اپنے بہنوں کو دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو بھیجئے تاکہ وہ بھی سنیں ان کے اندر بھی اچھا افلاق آئے یہ ان کے ساتھ بہترین خیر خائید ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو صاف کرتے اور ہم سب سے دلگزر کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ 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 الل تو ہم ست پر رحمت فرماؤں اللہ ہمارے دلوں کو دوسروں کے لئے نرم فرماؤں دے اللہ ہمیں دوسروں پر رحم کرنے والا بنا دے یا رب العالمین تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے یا اللہ ہمیں دوسروں کے غلطیوں کو مان کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے ہمارے دلوں سے ہر قسم کا اقینا بحث دور کر دے یا اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق عطا کر دے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں عزیزوں رشتداروں تمام مسلمانوں کو اللہ تو صد کو باپ فرما دے اللہ تو ہمیں ایمان نصیب فرما ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے مزید کر دے یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا ایک ایک قدم اٹھانا اپنی راہ میں قبول فرما اور ان کو بہترین بلند درجے عطا فرما اور ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما ان کے گھروں کو پر سکون بنا دے ان کے شوہروں کو ان کا مددگار بنا دے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا اللہم مرزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك ربنا حبلنا من ازواجنا وذوریاتنا قررت عائن واجعلنا للمتقین اماما اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق کر لے اللہ تو ہمیں متقین میں شامل کر لے محسنین میں شامل کر لے اپنے محبوب ان میں شامل کر لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحمالراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بیتہ